موسیقی 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 جو ان کی ذمہ داری ہیں اس کے مطابق اسیس کریں گے اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن جو پاکستان کی ستر سالہ تاریح ہے جس طرح لوگوں نے اور اداروں کے سربراہوں نے مل کے اس ملک کو لوگوں کو بحقوب بنایا ہم اس کے خلاف بالکل کھڑے ہوں گے اور ہم اس کے اوپر ایک چیز آپ اس کو کلیر نہیں دیکھیں کہ اس طرح یہ پینامہ کیس کا حواجہ صرف نے کہا تھا کہ میاں صاحب لوگ کے بھی پول جان گے اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح پبلک کو موٹیویٹ کر کے انوالف کر کے ہم نے کیس کو سٹیج پہ لے کے گئے جب میاں نوازشیر خود سرنڈر کر گیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہاں آپ میرا ٹرائل کریں آپ میرا کیس کو دیکھیں اسی طرح ہمارا مقصد صرف ایک ہے اداروں کی پرفارمنس میرٹ گوبہ پرفارمنس قانون اور آئین کے مطابق پرفارمنس اس کے لیے ہمیں اگر سٹریٹس میں آنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس قوم کی لیے ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہنا کیوں کہ ہم کریں گے اچھا نمانجر صاحب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کے جانب سے ہی پیناما کے کیس کو ہائیلائٹ کیا گیا تھا اور آج تک جی جو ڈوبت آئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ناب جس حوالے جس طریقے سے یہ کارروائی کر رہی ہے جس پیٹ سے چل رہی ہے کیا پاکستان تیری کے انصاف اس پروسس سے سٹیسفائے ہے دیکھیں آج کے دن تک ابھی دون کو کچھ دن ہوئے آئے ہوئے اور جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طرح انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی اختصاب سے نہیں بچے گا سب کا اختصاب ہوگا ابھی ہمارے پاس اتنا ان کوائیل ٹائم نہیں ہوا کہ ہم یہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ابھی ان کی صرف ہمارے سامنے سٹیٹمنٹس ہیں ابھی ان کے ورڈز ہیں ایکشنز ابھی نہیں آئے ابھی ورڈز کیا تک جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اب کیا یہ ورڈز ریالیٹی میں ٹرانس فارم ہو کے میرٹ کی شکل میں لوگوں کا سامنے آئیں گے اگر آئیں گے دیکھیں پھر وہی بات ہمارے نیب کے چیئرمنٹس سے کوئی ذاتی دشمنی کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی اناد کوئی اناد نہیں ہے ہماری ان سے ایک توقع ہے اور وہ ایزے پاکستانی میری توقع بھی ہے اس کے مطابق چلیں گے ہم ان کو ابریشیٹ بھی کریں گے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی کرپٹ ناصر ان کو دیریل کرنے کوشی کریں گے ان کی ایک ڈیریکشن کو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم کھڑے ہیں قانون اور انصاف کے ساتھ وہ کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہونے سے پورا ہو رہا ہو یا اس کے برقس کھڑا ہو کے پورا ہو رہا ہو ہم نے اس ایجنڈے کو پورا کرنا ہے اور ایجنڈا ہے قانون اور انصاف کی بالا دستی پاکستان کرنا ہے نیب چیئرمن کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ عباسی صاحب اور خورشیر شاہ صاحب نے مل کر اسے دائنات کیا لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ چند روز قبل خورشیر شاہ صاحب کا بیان سامنے آتا ہے کہ نیب کا جو رویہ ہمارے ساتھ ہے وہ کچھ مناسب نہیں ہے یعنی اپنی مرسی کا نام تجویز کرتے ہیں اور پھر انہی سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا موقع صاحب دیکھیں اس کو ہمیں ابھی دیکھنا پڑے گا ابھی تو کوئی نیاب کے چیئرمن نے ایسی پرفارمنس نہیں دی جس سے ہم نے وہ ایک بات ہی کر رہے ہوں گے کہ وہ جو ان کے منسٹر پکڑے گئے شرچیل صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ it's too early کہ ہم یہ predict کرنا شروع کر دیں کہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا he has moved to the right direction you can say step towards the right direction لیکن اگر آج ہم ان کی پرفارمنس کی اوپر باتیں کرنی شروع کر دیں گے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑ ٹائم لگے گا پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن کے ساتھ ایک opinion develop ہوتی ہے ہر جس طرح ایک anchor ہے میں آپ کے field کی بات کرتا ہوں تو اس کی ہر دن کی پرفارمنس monitor کی جاتی ہے register ہوتی ہے اس کی analysis ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کہ آپ کا program دیکھا ہے تو آپ کو اچھا لگا ہے تو میں اچھا کہتا ہوں تو کل میں کہتا ہوں کوئی برا program کیا جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی یوٹن لے لیا ایک performance ہوتی ہے اسی طرح نیب کے chairman کی performance ہے اسی طرح تمام اداروں کے سربراہان کی performance ہے اگر آج وہ اچھا کر رہے ہیں تو ہم ان کی تعریف کریں گے آنے والے دنوں میں وہ غلط کریں گے ہم ان کی بات تعریف ہی کریں گے main چیز ایک ہی ہے کیا وہ اپنی اس ملک اور ملک کے قانون اور آئین کی بتایا ہوئے راستے پر جہاں تک چلتے رہیں گے ہم ان کی تعریف بھی کریں گے ساتھ بھی کھڑے ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا سر کچھ بات کریں گے اب تھوڑے سی حکومتی جماعت کے حوالے سے کہ جس طریقے سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی ای نے تو خوب ان کو لطاڑا خوب الزمات آئیت کی ہے ان کے اندرونی اختلافاتوں خاندانی اختلافاتوں پارٹی اختلافاتوں حکومت کے حوالے سے مسائلوں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان کا مستقبل کیا ہے دیکھیں شریف کا خاندان اگر آپ نائنٹی نائن میں بھی دیکھیں گے اس وقت بھی انہوں نے ایک دفعہ شباز شریف کو مسلم لی کا صدر بنا دیا تھا اور آج بھی جو میرا یہ ذاتی اپینین یہ ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف بلکل ایک ایک ہیں ایک ہی وہ کہتے ہیں چیز کے دو روخ ہیں یہ ایک چینج آف سٹیٹیجی ہے کہ چونکہ نواز شریف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت کشید ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے جس طرح کی عدلیہ سے ڈسک والیفائی ہونے کے بعد جس طرح کی مریم نوازنی اور نواز شریف نے اپنے ملک کے خصاص اداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کے حلاف زبان استعمال کی ہے ان اداروں کا ان سے دور ہونا یا ان کے دل میں ایک رنجش ہونا قدرتی بات ہے یہ شباز شریف کو آگے لانے کی جو پوشش کی جا رہی ہیں یہ میا شریف کی آل شریف کی ڈینیسٹری کو بچانے کی ایک ملی بقت ہے اور صرف مقصد یہ ہے ٹھیک ہے یہ نواز شریف صاحب ایک بیان شیخ رشید صاحب کا بی آئیس حوالے سے کہ میا صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ جو ہے وہ شباز شریف نے لوٹا کرپشن انہوں نے کی اور میرا نام یوں ہی بدنام کر دیا دیکھیں اس میں ساری نہ کریں آدی شباز شریف نے کی اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میرا نام بدنام ہو گیا خود وہ پچھ گئے کرپشن دونوں بھائیوں نے کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ نواز شریف کی کرپشن کی انانسمنٹ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہو گئی ایک کوائنٹ سامنے آ گیا جس کو ہم نے پکڑا اور ہم عوام میں گئے ہم نے پریشر ڈالا ہو پکڑے گئے شباز شریف کی کرپشن نواز شریف سے اس سے بھی زیادہ ہو جب آپ حکومت میں ہوتی ہیں تمام ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں ان کی جو مین کیز اپوائنٹمنٹس ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں آپ اپنا پسندیدہ بندے لگائے ہوتی ہیں کون آپ کا یہ ناؤنس کرے گا کون بتائے گا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے شباز نواز شریف کی بدقسمتی ان کے پوائنٹ ایو سے یہ ہو گئی پہ نامہ لیکس ہو گئی اگر نہ لیکس ہوتی ہیں پہ نامہ تو نواز شریف بھی آج کا مومن کا مومن بنا رہتا یہ بھی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہدیبیا مل کیس کھل گیا تو جو شریف قاندان ہے اس کی سیاست کا بلکل دی اینڈ ہو جائے میرا خلال دی اینڈ تو ہو گیا ہے ہاں ان کی شیخ رشید صاحب کی باسی میں اگری ضرور کرتا ہوں کہ وہ ہدیبیا پیپر مل جو کیس ہے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو پہ نامہ کے نواز شریف کے خلاف موجود تھی ہدیبیا پیپر مل کا کیس کھلے گا تو اس کے اندر نواز شباہ شریف اس آگدار یہ بھی سارے جائیں گے اور جب جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا آلے شریف جو ان کے داماد بھی اس میں آ جاتی ہیں باقی چیزیں جو بھی ان کی فیملی جو پولٹکس میں ہے وہ سب کا ڈاؤن فال تو ہو گیا ہے اس کی ایک موہر فائنلی اس پہ سبت ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے شریف خاندان مزید مشکلات کا شکر ہو سکتے ہیں بہت شکریہ نمان چڑھا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کے حالات کے حوالے سے پی ٹی اے کے آئندہ کی اکمتی عملی اور خصوصاً حکومتی جماعت آئندہ آنے والے دنوں میں کن مشکلات کا شکار ہو سکتی اس حوالے سے میں بیٹ کیا بہت شکریہ صاحب آپ کا مخصص سے بریک کے جانب جانا ہے سٹے بیٹا